بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم 1962 کے آئین کو دیکھیں گے ظاہر ہے یوب خان نے مارسلہ لگایا اور اس کے بعد اپنی مرضی کا ایک دستور بنانے کے لیے کمیٹی بنائی اور یہ دستور بنا کچھ چیزیں وہی تھیں جو پچھلی آئین میں تھی ان کو ہم سرسری دیکھیں گے جو چیزیں اس میں 56 کے آئین سے مختلف تھیں ان کو تھوڑی سی ڈیٹیل سے دیکھیں گے تحریری آئین تھا 62 کا 250 دفعات اور 5 گوشوارے تھے اس میں یہ چونکہ یوب خان کی عمریت تھی تو آرڈینس کے ذریعے سے آٹھ جون 1962 کو نافذ کیا گیا کیونکہ ساری چیزیں تو محتل تھیں مارسلہ تھا وفاقی آئین تھا دو صوبے مشرقی اور مغربی پاکستان تھے اختیارات کو تقسیم کیا گیا مرکزی حکومت کے اختیارات کی فرست بنائی گئی جبکہ باقی اختیارات سارے صوبوں کو دے دئیے گئے لیکن عملا یہ آئین وحدانی نظام کے قریب تھا کہ وفاقی قانون ہر حال میں فوقیت رکھتا تھا اور پوری صوبائی مشینری عملی طور پر مرکزی حکومت کے کنٹرول میں تھی بظاہر صوبائی خودمختاری تھی لیکن گورنر صوبائی وزراء کا تقرر بھی کرتا تھا اور گورنر جو تھے وہ صدر کے مقرر کردہ تھے اور اسی طرح وزراء صدر کو جواب دے تھے تو یہ بڑے مسائل تھے صوبائی خودمختاری پر بعض میں یہ شدت بھی اختیار کی اس مسئلے نے کے صوبوں کے اختیار دیا جائے اس آئین کے تحت ملک میں پہلی بار صدارتی نظام میں حکومت رائج کیا گیا صدر کو وسیع اختیارات ملے پانچ سال کے لیے صدر کا انتخاب ہوتا تھا انڈاریکٹ الیکشن ہوتا تھا جو لوکل گورنمنٹ کے ممبر تھے اس وقت ان کو بیڈی ممبرز بنیادی جمہوریت کے ممبر کہا جاتا تھا وہ صدر کو بناتے تھے پانچ سال کے لیے اور مقررہ مدد سے پہلے صدر کو ہٹانا تقریب بننا ممکن تھا بڑا مشکل طریقہ کار تھا صدر کا بینہ خود مقرر کرتا تھا جو صرف اس کے سامنے جواب دے تھی اس آئین کے تحت صدر کے عزراء قومی اسمبلی کے رکن ہونا کوئی لازمی نہ تھے لیکن وہ قومی اسمبلی کے جلاسوں میں شرکت بھی کرتے اور مقررہ کی رانمائی بھی کرتے تھے لیکن انہیں ووٹ کا حق حاصل لئی تھا اور صوبوں میں بھی اسی طرح صوبائی انتظامیہ کا سربراہ گورنر جس کا تقرر جو ہے وہ صدر کرتا تھا اور وزراء کا تقرر بھی کرتا تھا اور سیدھے اس کو جواب دے تھے یعنی یہ ایک ایسا گھنٹہ گھر تھا جس میں ہر اختیار صدر کی طرف تھا یاک کی ایوانی مکرنہ تھی جبکہ وفاقی ممالک میں دو ایوانی مکرنہ ہوتی ہے اس میں ایک ایوان قومی اسمبلی صوبوں کو مساوی نمائندگی دی گئی اور بلواستہ انتخاب کے ذریعے سے پانچ سال کے لیے اس کو منتخب کیا جاتا تھا مکننہ گرہکین کی تدہ دو سو اٹھارہ آٹھ خوادین اور اس کے ساتھ دس ٹیکنو کریٹس کی اسی طرح پچھلے آئین کی طرح اس میں بھی بنیادی حقوق کے حصول بھی شامل کیے گئے جن میں تحریر تقریر جانو مال قطع فوز عقیدہ مذہب ملکیت یعنی جو بیسک رائٹس شامل ہوتے ہیں یہ پہلے شامل نہ کیے گئے بعد میں لوگوں کے احتجاج پہ ان کو دستور کے رہنماء حصولوں کے تحت شامل کیا گیا اسی طرح حکمت عملی کے اصول بنائے گئے ان حصولوں کو عدالت میں بھی نہیں چیلنج کیا جا سکتا لیکن پالیسی کی تشکیل دیتے وقت ان کو مد نظر رکھا جاتا ہے یہ پچھلی آئین کی طرح قانون کے حکمرانی اقلیتوں کے مفادات کا تحفظ معاشرتی عدل کا قیام اسلامی ممالک کا اتحاد اس میں شامل تھا ابتدا میں ملک کا نام اسلامی جمہوریہ نہ رکھا گیا صرف جمہوریہ پاکستان رکھا گیا بعد میں لوگوں نے احتجاج کیا تو صدر کے لیے مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا ملک کا نام دوبارہ اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا قرارداد مقاصد کو آئین کے دباچے میں شامل کیا گیا اور آئین میں درج کیا گیا کہ کوئی بھی قانون اسلامی تعلیمات کے منافی نہیں بنایا جائے گا پھر یہ کہا گیا کہ اسلامی مشاورتی کانسل بنائی گئی جو حکومت کو قوانین کو اسلامی بنانے کے لیے مشورہ دے گی اور ہر سال اپنی رپورٹ قومی اسمبلی کے اندر پیش کرے گی اردو اور بنگالی کو ملک کی قومی زبانیں قرار دیا گیا پچھلی آئین کی طرح اور جب تک ان کے لیے اقدام بات نہ کیے جائیں تو انگریزی جو ہے وہ سرکاری اور دفتری زبان برقرار رہے گی جب یہ زبانیں اس قابل دفتری نظام ہو جائے گا تو پھر انگریزی کو ریپلیس کر دیا جائے گا پچھلی آئین کی طرح یہاں بھی صرف واحد شہریت یعنی مغربی اور مغربی پاکستان کی نہیں بلکہ صرف پاکستان کی شہریت یہ استوار آئین تھا ترمیم کا طریقہ کافی پچی دور مشکل تھا قومی اسمبلی کے دو تہائی ارکان حمایت کریں اور پھر اس کے بعد صدر کی منظوری بھی لازمی ہو تو تب آئین میں ترمیم ہو سکتی اگر صدر نامنظور کر دے تو قومی اسمبلی پھر دو دیائی کی بجائے تین چوتھائی سے ترمیم کرے گی تو پھر جو ہے اس کے اندر ترمیم ہو سکے گی اب صدر یا تو جب تین چوتھائی اکثری ترمیم کی منظوری دے دے تو صدر یا تو داس دن کے اندر اندر اس کی منظوری دے گا یا بنیادی جمہوریوں تو کہ ارکان کے ذریعے اس پر ریفرنڈم کرائے گا اور پھر قومی اسمبلی توڑ دے گا ریفرنڈم کا نتیجہ اس کے حق میں نکلا اور اسمبلی کی منشاہ کے خلاف نکلا یعنی عملی طور پہ صدر کو ہی اختیار تھا کہ وہ ترمیم کر سکتا ہے قومی اسمبلی کی ترمیم تقریبا نممکن تھی آزاد عدلیہ انیس سو چھپن کی آئین کی طرح عدلیہ کی آزادی عدلیہ کے ارکان کو ملازمت کا تحفظ ملک کی سب سے بڑی عدالت اور ان کی برطرفی کے لیے بھی صرف سپریم جوڈیشل کانسل کی رپورٹ کے پر صدر ان کو برطرف کر سکتا تھا یہ اس آئین کے تحت ایک جمہوریت کا نظام آیا جس کو بلواستہ انتخاب اور بلواستہ جمہوریت کہا جاتا ہے جن کے لیے بی ڈی میمبرز یا بنیادی جمہوریت کا نظام کہا گیا اس کے ذریعے سے یہ کانسلرز بنتے تھے بی ڈی میمبرز بنتے تھے یہ ملک کے دونوں عصوں سے اسی ہزار تھے بعد میں ان کی تعداد ایک لاکھ بیس ہزار کر دی گئی یہ صدر کا انتخاب بھی کرتے تھے قومی اسمبلی اور صباحی اسمبلیوں کے عرقین کا انتخاب بھی کرتے تھے اور ملک کے دونوں حصوں کو اس میں برابر نمائندگی حاصل تھی پھر اس کے بعد صدر کا مواخزہ بہت مشکل تھا صدر کے مواخزے کے لیے یہ تھا کہ پہلے تو قومی اسمبلی کے بیس فیصد عرقین تحریک پیش کرے صدر آگے اس تحریک پہ صفائی پیش کریں گے پھر اس کے بعد اگر قومی اسمبلی کے تین چوتھائی عرقین یعنی سیونٹی فائی پرسنٹ مواخزے کی تحریک کی حمایت کریں گے تو صدر برطرف ہوگا ورنہ جو ہے ایک اور صورت بھی تھی کہ اگر اس تحریک کو آدھے میمبرز نے حمایت نہ کی تو جو بیس فیصد جنہوں نے تحریک پیش کی تھی وہ اپنی اسمبلی کی رکنیت ختم کر بیٹھ گئے تو یہ بڑا مشکل تھا صدر کے لیے کہ اس کو ہٹایا جا سکے تو یہ آئین تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس آئین کی ناکامی کی وجوہات کیا کیا ہیں ایک تو آپوزیشن اور عوام میں مقبولیت نہ حاصل ہوئی کیونکہ فرد وحد کا آئین ساری اختیارات صدر کو عوامی نمائندوں اور عوامی خواہشات کو اس میں مد نظر نہ رکھا گیا صدارتی عمریت تھی یہ بنیادی طور پر اور اس میں اتصاب اور توازن بھی نہیں تھا کیونکہ صدارتی نظام میں آپ اتصاب اور توازن نہ رکھیں تو نظام مؤثر نہیں رہ سکتا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صبحی خود مختاری بھی کم ہو گئی اور علیہ دی اختیارات کا نظریہ بھی پروان چڑھ پایا اور اتصاب اور توازن بھی نہ ہوا تو صدر عیوب کے خلاف جو ہے وہ نفرت میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا اور ابتداع میں تو کچھ نہ ہوا لیکن آہستہ آہستہ ہر پارٹی اور ہر اوہدہ جو ہے وہ صدر کے خلاف ہوتا گیا انڈائریکٹ الیکشن میں صدر نے فاطمہ جناح بانی پاکستان کی بہن کو بھی ہرایا صدارتی انتخاب میں وہ بیڈی میمبرز کو دھونس داندلی سے ڈیپٹی کمیشنرز کے ذریعے کنٹرول کر لیتے تھے تو یہ بھی ایک اس کے ناکامی کی وجہ تھی یاکیوانی مکننہ مساوی نمانگی تھی مشرقی پاکستان والے چونکہ عبادی میں زیادہ تھے تو وہ اس پہ مطمئن نہیں تھے شروع سے ہی اس میں اسلامی نظریہ سے انحراف کی طرف جا رہے تھے لوگوں کے احتجاج پہ اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھ تو دیا گیا عوام کو بنیادی حقوق بھی دیے گئے لیکن خاندانی منصوبہ بندی فیملی لاوز آئے اس پہ عوام کی مضاہمت بھی ہوئی اور لوگوں نے اس کو اسلامی نظریہ سے انحراف سمجھا پھر اس آئین کے تحت یہ جو بنیادی جمہوریتیں تھیں صدارتی الیکشنز میں تو اس سے دھاندلی ہوئی اسمبلیوں کے الیکشنز میں بھی دھاندلی ہوئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان میمبرز نے اختیارات کا بیجا استعمال بھی کیا اور بددیانتی بھی کی عوام ان سے نفرت کی طرف چلے گئے اس ایوبہاں کے دور میں غریب اور امیر کے درمیان فاصلہ بڑا اگرچہ سنتی ترقی بھی ہوئی زرائی ترقی بھی ہوئی لیکن کہا جاتا تھا کہ ملک کی معیشت بائیس بڑے خاندانوں کے حوالے ہے ہر کاروبار ہر تجارت حضرات ساری بائیس خاندانوں میں ہیں تو یہ بڑا مسئلہ تھا ایک بنیادی حقوق کی نفی سٹارٹ میں تو بنیادی حقوق اس میں شامل ہی نہیں کیے گئے بعد میں ترمیم کر کے ان کو آئین کا حصہ بنایا گیا لیکن عملی طور پر بہت سے سیاستدانوں کو ایبڈو کے قانون کے تحت نااہل قرار دیا گیا تحریر تقریر پر پبندی تھی سیاسی سرگرمیاں بین تھی اور یہ سب عوام میں نفرت کا باعث بنا کہ عامریت فاطمہ جناہ کی شکست 65 کی جنگ میں معاہدہ تاشکند پر عوام بھی مطمئن تھے ذلفکار لی بھٹو بھی مطمئن نہیں تھے اور مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان شہ نکات پر مقبول ہو گیا تو یہ آئین اپنے تقاضے پورے کرنے میں ناکام ہو گیا اور آخر میں ایوب خان کی حکومت کے خلاف تحریک چلی اور اس تحریک کے نتیجے میں 25 مارچ 1969 کو عیوب خان نے استیفہ دے دیا اور اقتدار جو ہے یایہ خان کے سپورت کر کے 1962 کا آئین منسوخ کر دیا تینکیو سو مچ